جو ہی محرم آتا ہے نا ہمارے ملک میں ایک عجیب فرہ تفریح ہوتی ہے بد امنی ہوتی ہے سکون پمال ہو جاتا ہے لوگوں کو معاشرے میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اہلِ بیعت کو نہیں مانتے یہ لوگ آلِ رسول کو نہیں مانتے بھئی یہ سب سے بڑا چھوٹ ہے یہ سب سے بڑی تحمت ہے جس طرح ہم رسولِ پاک علیہ السلام کے اصحاب کا یا کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم آلِ رسول اہلِ بیعت اولادِ علی اور اولادِ فاطمہ اولادِ نبی ان سے بھی محبت کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں یہ جو میں نے ابھی آیت پڑی ہے یہ جو آلِ رسول ہیں بنو عشم میں جتنے مسلمان ہوئے جو رسول اللہ کے اہلِ بیعتِ سکنہ ہیں اور آپ کے اہلِ بیعتِ ولادت ہیں ان کے بارہ میں قرآن نے کیا کہا ان اللہ ہستفا آدم و نوحا و آلِ ابراہیم یہ آلِ ابراہیم میں ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ اللہ کے چنیدہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ہماری ہر نماز میں ان کا تذکرہ ہے ہم تو کہتے ہیں بغیر درود کے نماز ہوتی نہیں ہے ہم تو اپنے آخری تشہد میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آلی یہ رسول اللہ کی آل کا تذکرہ ہے یہ ہماری محبت ہے عقیدت ہے آپ کے اہلِ بیعت کا تذکرہ ہے تو قرآن و حدیث میں درجن و آیات ہیں یہ کائنات کے پاکیزہ لوگ ہیں انتظامیہ کے حباب تشریف فرما ہوں گے ذمہ دران تشریف فرما ہوں گے ہمارا پیغام سنیں ہماری دعوی سنیں اس غلط فامی کو دور کریں کہ ہم اہلِ بیعت سے پیار نہیں کرتے آلِ رسول کا مقام پیار نہیں کرتے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مرسیے اور قصیدے پڑھ کر آلِ رسول کا مقام بیان نہیں کرتے ہمیں اللہ نے یہ شان بخشا ہے کہ آلِ رسول کی عزت اور عظمت کی بھی بات ہوتی ہے یا ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا مدینے کے تاجدار حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان کا مقام بیان کرتے ہیں حضرتِ امامِ شافی نے کتنی پیاری بات کہی فرمایا کرتے تھے حضرتِ امامِ شافی فرمایا کرتے تھے اے رسول اللہ کی آل اے رسول اللہ کے اہلِ بیعت تمہارا مقام اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جو اپنی نماز میں تم پہ درود نہ پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے محبتهم فرضم واجبن یو جارو علی آلِ رسول کی محبت فرض ہے سنیئے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے صحبِ استطاعت پر زکاة فرض ہے حج فرض ہے دیگر فرائد ہیں اسی طرح اہلِ بیعت آلِ رسول کی محبت فرض ہے جو اہلِ بیعت آلِ رسول سے پیار نہیں کرتا وہ فرض کا تارک ہے فرماتے ہیں محبتهم فرضن واجبن یو جارو علی یہ ایسا واجبی فرض ہے کہ جو اہلِ بیعت آلِ رسول سے پیار کرتا ہے اللہ اس پیار کی وجہ سے اپنے اس بندے کو عجر عطا فرماتے ہیں حبابِ گرامیِ قدر آلِ رسول کا مقام آلِ رسول کا ہم تو ان کے گھر کی مٹی کو بھی اللہ کی جنت کہتے ہیں ماں بینہ بیعتی و منباری روزہ تم میں ریاض